اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں یعنی گائے یا بھینس کے دودھ میں فیٹ یا ملائی کا لیول جو ہے وہ بڑھانے کا ایک بہت ہی زبردست اور آزمودہ دیسی طریقہ بتائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے جانوروں کے دودھ میں ملائی جو ہے وہ ایک ایک انج تک انشاءاللہ بننے لگے گی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس کا پورا پورا فائدہ حاصل ہو اور آپ یہ نسخہ تیار کرنے سے لے کے جانوروں کو کھلانے تک تمام باتوں سے اچھی طرح آگاہ ہو سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہماری گائے یا بھینس کے دودھ میں فیٹ کا لیول انتہائی کم ہے یعنی جب دودھ نکالتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خالص دودھ میں بھی پانی شامل کیا گیا ہے اور جب دودھ کو عبالا جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں ملائی نہیں بنتی یا ملائی کی بہت باریک سیتہ بنتی ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو اس کے لئے کوئی حل بتائیں اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں انس کے بارے میں بھی بتائیں تو اس کی وجوہات میں سے دو تین چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا جانور بیمار ہے یا بیماری سے ابھی تندرست ہوا ہے اور اس کی خوراک اچھی نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی جانور کے دودھ میں فیٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے یا پھر جیسے اب سردیاں چل رہی ہیں تو سردیوں کے موسم میں جب سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جانوروں کے دودھ میں فیٹ کا لیول کم ہو جاتا ہے لیکن آج جو آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس سے آپ کے جانوروں کے دودھ میں فیٹ کا لیول بہترین ہو جائے گا اس نسخے کے لئے آپ کو دو کلو کھل بنولا چاہیے دو کلو کھل بنولا لے کر آپ اس کو پانی میں بگھو لیں اور تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو پانی میں پڑا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ اس میں سے سارا پانی نکال لیں اور کھل کو الگ کر لیں اب اگر آپ یہ نسخہ سردیوں کے موسم میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک پاؤ گھی شامل کرنا ہے اور اگر آپ یہ نسخہ گرمیوں میں اپنے جانوروں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس میں ایک پاؤ سرسوں کا تیل شامل کرنا ہے دونوں چیزیں کٹھی شامل نہیں کرنی یعنی اگر سردیوں میں دینا ہے تو ایک پاؤ گھی اور اگر گرمیوں میں دینا ہے تو ایک پاؤ سرسوں کا تیل اس میں شامل کرنا ہے اب تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے اس میں ملانی ہے وہ ہے ایک پاؤ گڑ ایک پاؤ گڑ کو لے کر اس کو پیس لیں اور وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں گڑ آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی دونوں موسموں میں آپ نے گڑ استعمال کرنا ہے اب ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے شام کے وقت جانور کو چارہ ونڈا پانی وغیرہ کھلانے پلانے کے بعد آپ نے یہ جانور کو کھلانا ہے اور کوشش کریں جس دن آپ یہ نسخہ اپنے جانور کو استعمال کروانے جا رہے ہوں اس دن شام کے وقت جانور کو روٹین سے تھوڑا سا کم چارہ دیں تاکہ جانور کی بھوک برقرار رہے اور وہ یہ آپ جو نسخہ اس کو دینے جا رہے ہیں وہ بڑی آسانی سے کھا سکے اب یہ نسخہ کتنے دن استعمال کرنا ہے اور کیسے کروانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ سردیوں میں یہ نسخہ اپنے جانوروں کو استعمال کروانے ہیں تو پہلے پانچ دن لگتار دیں یعنی یہ جو اوپر نسخہ آپ کو بتایا ہے یہ ایک جانور کی گائے یا بھینس کی ایک دن کی خوراک ہے اگر سردیوں میں استعمال کروانا ہے تو پہلے پانچ دن لگتار دیں اس کے بعد ہفتے میں دو بار دیں لیکن اگر آپ گرمیوں میں استعمال کروانا چاہ رہے ہیں تو پانچ دن لگتار نہیں دینا بلکہ صرف ہفتے میں دو بار ہی استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے جانوروں کے دودھ میں فیٹ یا ملائی کی مقدار بڑھے گی اور جانوروں کی صحت بھی بہت اچھی اور پیترین ہو جائے گی گبن جانوروں کو بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں بشرتے کہ وہ دودھ دے رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس تین سے چار ماہ کا جانور ہے جو پریگنٹ ہے اور دودھ بھی دے رہا ہے تو اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا جانور گبن ہے اور ڈرائی ہے یعنی دودھ نہیں دے رہا اس کا دودھ خوشک ہو چکا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے جانور کو گبن جانور کو یہ نسخہ استعمال نہ کروائیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ